آپ میں سے ایک سٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر جب آپ نے یہ سنٹینس بنایا آئی گو ٹو سکول تو گو کے بعد آپ نے ٹو لکھا لیکن جب آپ نے فکرہ بنایا کہ آئی ریچ ہوم تو ریچ کے بعد ایٹ کیوں نہیں لکھا تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیوں نہیں لکھا اور آپ کو ایسے وربز مزید بتاؤں گا لکھواؤں گا بڑے آرام سے ایک ایک کر کے کہ کچھ وربز ایسے ہیں جن کے بعد پریپوزیشن نہیں آتا اگر ان کے بعد پریپوزیشن حرف جار لکھ دیا جائے تو ان کا معنی چینج ہو جاتا ہے اپنا مفہوم بدل دیتے ہیں اور وہ فریزل وربز بن جاتے ہیں آپ نے یہ بات لکھ لینی ہے یہ یاد رکھ لینے ہیں یہ وربز کیونکہ ان وربز کے بارے میں کمپیٹیٹیو اگزامز کے اندر اور دوسرے امتحانات میں اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا آپ لکھیں کال دیکھیں جی کال کے بعد تو آ جاتا ہے کال ایٹ کال ان لیکن جب کال کے بعد ایٹ آئے گا یا کال ان آئے گا تو یہ فریزل ورب ہوگا اس کا معنی یہ نہیں ہوگا پکارنا پکارنا کال کا مطلب دیکھیں جی میں لکھا کال سی اے ڈبل ال کال کال تو میں نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے پکارنا آواز دینا جب میں کہوں گا کہ وہ اسے پکارتا ہے یا میں آپ کو پکارتا ہوں آئی کال دیکھتا ہوں کال ورب پہلا جو ورب میں نے آپ کو بتایا ہے کال کال جب میں کہتا ہوں کہ آئی کال ہم آئی دیکھیں آئی کال آئی کال لکھ لیں پکارتا ہوں جب کارڈ میں نے پکارا ہم اسے تو یہاں ٹو نہیں لگایا یہ بھی تو ڈریکشن ہے نا جس کو بلایا جا رہا ہے تو یہاں بھی میں نے ٹو نہیں لگایا کیونکہ کال ایسا ورب ہے جس کے بعد ٹو پریپوزیشن نہیں آئے گا لیکن وہ کال کے بعد تو ایٹ بھی آتا ہے کال ایٹ کال ان تو جب کال ان یا کال ایٹ لکھیں گے تو اس وقت ان کا معنی چینج ہوگا مفہوم چینج ہوگا کال ایٹ ملنے جانا ٹھیک ہے کال ان دیکھو ملنے جانا کال ایٹ کال ان کال آف کال ختم کرنا بات چیز ختم کرنا تو یہ مفہوم چینج ہوتا جائے گا مانا چینج ہوتا جائے گا لیکن جب میں اس کا معنی پکار نہ کروں گا تو اس کے بعد میں پریپوزیشن استعمال نہیں کروں گا آپ کو یہ میں ابھی وربز بتانے لگا ہوں آپ یہ وربز ایک ایک کر کے لکھ لینا ان کے بعد پریپوزیشن استعمال نہیں آتے پریپوزیشن حرفے جار کو نہیں لکھا جاتا اگر لکھیں گے تو مانا اور مفہوم چینج ہو جائے گا تو لکھیں سب سے پہلا لکھو ہے جی کال دوسرا لکھیں کانگریجو جی assist assist board think سوچنا think سوچنا وہ میننگ تو آپ کو آتے ہیں نا آپ کیا لیول آپ ہے کانگریجو لیٹ ہو گیا اس کا مانہ مبارک بات دینا ہے think سوچنا await انتظار کرنا inform اطلاع دینا tell بتانا ask پوچھنا consider سمجھنا describe بیان کرنا pick اٹھانا discuss discuss بات چیت کرنا advice نصیحت کرنا order حکم دینا meet ملنا attack attack حملہ کرنا attack resemble مشابہ ہونا ملتا جلتا ہونا resemble sign 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 یا تصدیق کرنا اس کے بعد request درخواست کرنا select انتخاب کرنا select control کابو کرنا hate نفرت کرنا love محبت کرنا stop روکنا recommend سفارش کرنا bag بھیک مانگنا phone telephone کرنا phone phone noun بھی ہے جب اس کو noun کے طور پر this is my phone یہ میرا phone ہے handset phone لیکن phone کا معنی جب phone ورب کے طور پر بھی آئے گا i phone him میں اسے phone کرتا ہوں phone ٹون نہیں آئے گا preposition اب phone اس کے بعد punish سزا دینا investigate تحقیق کرنا research کرنا command حکم کرنا اب اس کے بعد encourage حوصلہ دینا encourage حوصلہ بڑھانا یا حوصلہ دینا direct حکم کرنا divorce طلاق دینا divorce reach پہنچنا میری شادی کرنا میری شادی کرنا اس کے approach پہنچ بڑی تیری approach ہے approach پہنچ approach کرنا پہنچ رکھنا اس کے بعد influence اثر رکھنا اثر دینا emphasize کسی بات پر زور دینا کسی کام پر زور دینا زور دیتے ہوئے کہنا تو یہ ورب سے جو آپ نے سنے ہیں ان کو آپ نے لکھ بھی لینا بعد میں آپ وائٹ وورڈ پہ بھی لکھ دوں گا اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے بعد preposition نہیں آتا اگر لکھیں گے تو معنی معفوم change ہو جائے گا اب میں آپ کو ایک دو اور examples بھی دیتا ہوں مثالیں بھی دیتا ہوں تا کہ جو ان کے بعد preposition زیادہ قریب قریب کون سے آتے ہیں اور آپ نے کوئی نہیں لگانا ہے تو آئیں وہ examples بھی آپ سیکھ لیں پہلی مثال پر گوھر کریں یوں کچھ پیپر آتا ہے یوں معروضی آتی ہے پانچ نمبر کی یہ ہے سب سے پہلی معروضی she tells our story یہ پہلا ہے پہلا sentence she tells our story tells to معلوم ہوتا کہ to اس کے قریب قریب ہے tells to our story نہیں غلط ہوگا tells by incorrect اب tells in she tells in story نہیں اس کے بعد d اس میں correct ہے she tells our story she tells our story تو یہ پہلے ہی چونکہ یہ sentence مکمل ہے اس میں to نہیں آئے گا تو کون سا درست ہوا none none of these ان میں سے بھی کوئی نہیں اور none کا مطلب یہاں آئے گا بھی نہیں she tells a story ٹھیک ہے اس کے بعد میں شکر گزار ہوں میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں تو دیکھیں I thank in ویسے آپ نے یہ پڑھا ہوگا I thankful to you I am thankful to you تو thankful to you thank full نہیں hota thanks thankful to you میں آپ کا شکر گزار اس کے ساتھ full بھی آتا ہے اور thanks ہوتا ہے یا thanks اتنے کہہ دیں i thanks you اب اس کے بعد ہے thanks you اس کے بعد in نہیں thanks b to to بھی نہیں آئے گا c by نہیں اس کا b d correct ہے none کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں آئے گا یعنی کہ none I thank I may thank you میں آپ کا شکر گزار ہوں thankful to you تو وہاں two آئے گا جب thankful آئے گا تو two بھی آجاتا ہے لیکن جب اکیلا thank آئے گا تو کوئی بھی preposition نہیں آئے گا they attack him they انہوں نے attack حملہ کیا him اس پر attack کے بعد اومن two ہوتا ہے کیونکہ ان کی طرف اشارہ ہے لیکن attack کے بعد two نہیں آئے گا اس کے بعد attack ان بھی نہیں آئے گا بھائے بھی نہیں آئے گا none یہ بھی none ہے کیونکہ attack محبت کرتا ہوں love with بہت سے students love کے بعد with preposition لکھتے love with my father love کے بعد کوئی preposition نہیں آئے love with نہیں love to نہیں love in نہیں تو اس کا بھی d جو ہے love none یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں میں نے جو آپ کو ور افس بتائے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہٹ جائیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی